السلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں کنیس فاطم میں ہوں سید رزید اور میں ہوں بشرا حق ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن میں ہم بات کریں گے نیب ترمیم حکومت کے لیے بڑا اعلان بڑے جلسے میں سواتی کچھ سکون میں رانہ سنا کی موجیں بلدیا متاثرین انصاف کے منتظر رس بھرے کنوں کی ماکیٹ اور پنڈی میں مزید کرکٹ ہوگی بولٹن میں سب سے پہلے بات این آر او ٹو کی لانڈری میں دھلنے کی حکومتی کوششیں ناکام نظر آنے لگی عمران خان کی سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر آلہ عدلیہ کے اہام ریمارک سامنے آگئے چیف جسٹس نے کہا کہ کرپشاہ کے کرپشن پر کسی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے نیب ترمیم اس سے اسمبلی نے کی جو مکمل ہی نہیں ہے آدھے سے زیادہ رکوین اسمبلی کے بائیکارٹ پر ہیں جسٹس اجاز الحسن نے بھی اہام ترین ریمارکس دیئے کہا کہ نیب ترمیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا کیا ایسی صورتحال میں عدلیہ ہاتھ پاند کر تماشا دیکھے نیب ترمیم کو بحث کے بغیر جلدبازی میں منظور کیا گیا جسٹس اجاز الحسن کا مزید یہ کہنا تھا کہ چند افراد کی دی گئی لائن پر پوری سیاسی پارٹی چل رہی ہوتی ہیں اس لائن کو فالو کرنے سے فائدہ صرف چند افراد کی ذات کو پہنچتا ہے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ترمیم کی نیتی ٹھیک نہ ہو تو مزید آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں این آر او ٹو کی لانڈری میں دھلنے کی حکومتی کوشش ناکام نظر آنے لگی عمران خان کی سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر عالی عدلیہ کے اہم ریمارکس سامنے آئے چیف جسٹس نے کہا کرپشن پر کسی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے نیب ترمیم اس اسمبلی نے کی جو مکمل ہی نہیں آدھے سے زیادہ ارکان اسمبلی کے بوائیکارٹ پر ہیں جسٹس جازل حسن نے بھی اہم ترین ریمارکس دیئے طیب بلوج ہماری نمائندے ساتھ موجود ہیں جسٹس جازل حسن نے اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب ترمیم کرتے وقت جو ہے وہ آئین اور قرون کا خیال نہیں رکھا گیا تو پھر آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت آدھی اسمبلی تو موجود ہی نہیں تھی جب اسمبلی موجود نہ ہو تو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ قانون سازی ہو سکتی ہے اور اس سوال سے انہوں نے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے وکیل سے بھی پوچھا لیکن ہمیں اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ جب آدھی سے زیادہ اسمبلی موجود نہ ہو تو پھر کیا کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے لیکن جسٹس اجاز علیہ السلام نے کہا کہ چند افراد کو جی گئی لین پر پوری سیاسی پارٹی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے لین وہ تو فالو کریں تو اس کا فائدہ صرف چند افراد کی ذات کو ہی پہنچتا ہے نیب تر امین کی دیت کرنے والوں کو یہ اصل فائدہ اس سے پہنچا اجاز علیہ السلام کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا ایسی صورتحال میں حکومت پر بڑے وار کے لیے بڑا فیصلہ کپتان نے فیلڈنگ سیٹ کر لی اسمبلیاں کب توڑی جائیں گی عمران خان اعلان لیبرٹی چوک لاہور پر عوامی اجتماع میں کریں گے صوبائی وزیر اسلام اقبال کہتے ہیں اسمبلیاں دسمبر میں ہی ٹوٹیں گی سابق سپیکر اسد کیسر کا کہنا ہے حتمی فیصلہ کور کمیٹی کا ہوگا عمران خان جو فیصلہ کریں گے بڑے فیصلے کی گھڑی قریب آگئی لڑکھڑاتی اجتہادی سرکار پر بڑا افار کیا جائے گا جو فیصلہ ہوگا عوامی عدالت میں ہوگا عمران خان نے فیلڈ سیٹ کر دی کونسی اسمبلی کب توڑی جائے گی عمران خان بڑا اعلان لیبرٹی چوک پر عوامی اجتماع سے کریں گے صوبائی وزیر اسلام اقبال نے اہم انکشاف کر دیا دیکھیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو اتنے بھی ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو اسمبلیاں ڈیزولیشن ہیں اس کی انانسمنٹ کر دی جائے اور موسٹ پروپر بلی جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے جو چیرمین وہ اس کے اعلان کرے مجھے امید ہے لبرٹی کے جو اجتماع ہوگا جلسہ ہوگا اس کے اندر اعلان کیا جائے گا سابق سپیکر حسد کیسر نے بھی فیصلے سے متعلق اشارہ دے دیا بولز لے گفدگو میں بولے لاحی عمل کور کمیٹی جلاس میں طے کیا جائے گا سرائے کے مطابق پیچی آئی حکومت پر ہر جانب سے دباؤ بڑھائے گی ارکانے قومی اسیملی بھی ایک بار پھر ایوان میں جا کر استفعے دیں گے اسی ساری صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے نمائندہ خصوصی اخلاق باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اخلاق باجوہ بتائیے گا صورتحال کیا بن رہی ہے جی پی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان جو ہیں وہ ان کی تحریک جو ہے وہ حتمی مرحل میں داہل ہو چکی ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اہم ترین فیصلے جو ہیں وہ کر لیے ہیں لیکن تاہم جو ہے وہ حتمی مشاتمی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے ارکانے قومی اسیملی اور صوبائی اسیملیوں سے جو ہے ان کی ملاقاتوں اور مشاورتی جلاسوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان جو ہیں وہ بکر میاں والی پاک پتن اور جو رسائی وال کے ازلا سے تعلق رکھنے والے ارکانے قومی اور صوبائی اسیملی کا اس وقت جو اجلاس ہے وہ جاری ہے اجلاس کی صدارت پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کر رہے ہیں اجلاس میں سپیکر پنجاب سمبلی سردار سبتین خان سمیت جو ہے وہ دیگر اہم رینما شریک ہیں ان سے مشاورت کی جاری ہے کہ آیا پنجاب سمبلی پہلے توڑی جائے یا کے پی کے کی سمبلی یا دونوں سمبلیاں بے اک وقت جو ہے وہ توڑی جائیں اور آئندہ ہماری سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی اس حوالے سے ان سے مشاورت جاری ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن یہ مشاورتی عمل مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد ایک پھر اجلاس اس کی صدارت کریں گے اجلاس میں شرکت کے لیے جو سینٹر پنجاب کی قیادت ہے وہ اس وقت یہاں پر زمان پارک میں پہنچنا شروع ہو چکی ہوئی ہے اقلاق بازوہ آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیں گے اور اب ذکر آزم سواتی کا جن کے خلاف حکومتی انتقامی حدکنڈے کم نہ ہو سکے مومور سینٹر ریمانڈ پر سندھ پولیس کی تحویل میں ہیں سندھ آئی کورٹ سے آزم سواتی کو بڑا ریلیف مل گیا ہیدر آباد بینچ نے پولیس کو آزم سواتی کو تین مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا کراچی میں سندھ آئی کورٹ مقدمات سے متعلق درخواست کی شنوائی کل کرے گا مومور سینٹر انتقامی کاروائیوں کا شکار ملک بھر میں مقدمات کی بھرمار سندھ میں آزم سواتی کے ریمانڈ کا تیسرا روز پیچھے رہنو مابدستور قمبر شہداد کورٹ پولیس کی تحویل میں ہیں عدالت نے انہیں توار کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا تھا ہائی کورٹ کے ہیدر آباد بینچ سے آزم سواتی کو بڑا ریلیف مل گیا عدالت نے پولیس کو آزم سواتی کی تین مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا مقدمات ہیدر آباد، مٹھی اور نواپشاں میں دائر ہیں درخواست آزم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی نے دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ مقدمات سے مطالق درخواست کی شنوائی کل کرے گی عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل اور آئی جی سے معاملے میں جواب طلب کر رکھا ہے سندھ سے قبل آزم سواتی بلوچستان پولیس کی تحویل میں تھے بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبے میں درش مقدمات خاتم کرنے کا حکم دیا پولیس نے حکومتی ایمہ پر مسید دو ایف آئی آرز ترچ کر لی رہائی میں تاخیری ہر بے اختیار کیے گئے اس دوران سندھ سے نفری تحویل میں لینے جا پہنچی آگے دیکھئے قاتل ڈاکو بے لگام اور کتابوں کا خزانہ بنا کبار خانہ اور ابھی آپ کو بتائیں گے حکومتی وزیروں کو این ار او ٹو سے ریلیف ملنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے رانہ سناؤلہ کو منشات مقدمے کے بعد ایک اور انکوائری میں ریلیف مل گیا نیب لاہور نے رانہ سناؤلہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسے کی انکوائری بند کر دی ڈی جی نیب لاہور نے حتمی منظوری کے لیے فائل چیئرمن نیب کو بھیجوا دی نیب نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے مراد سعید کی جان کو خطرہ صدر مملکت کو لکھے گئے خط کے بعد پی ٹی آئی رہنما میدان میں آگئے اسد عمر نے ٹویٹ میں لکھا کہ مراد سعید منطق دلیل اور جذبے سے پاکستان کا مقدمہ لڑنے والا نوجوان ہے ملک کے لیے ایک اساسہ ہے امید ہے صدر مملکت ہدایات جاری کریں گے کہ مراد نے جن خطرات کی نشاندہ ہی کی ہے ان کا تدارک کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے فواد چوہدری نے ٹویٹ میں لکھا کہ گزشتہ کئی ماہ سے مراد سعید کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں مقامی دہشت گرد گروہ کو ان کو مارنے کا ٹاز بھی دیا گیا عرشت شریف اور مراد کا قریبی تعلق تھا اور جنہوں نے عرشت کو شہید کرایا وہ مراد کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں آگے بڑھیں گے نارو سیزن ٹو اثر دکھانے لگا نیب کے ہاتھ پاؤں بنتے ہی سلمان شہباز وطن واپس بھی آئے عدالتوں میں بھی پیش ہو گئے اسلام آدھائی کورٹ نے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کی حفاظتی زمانت منظور کر لی چودہ روز میں ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دے دیا میڈیا سے گفتگو میں سلمان شہباز نے اپنے خلاف مقدمات کو انتقامی کارروائی قرار دیا سلمان شہباز سے عدالتہ پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چودہ روز کی حفاظتی زمانت منظور کر لی سلمان شہباز شریف کے صاحبزادے ساڑھے چار سال سے لندن میں مقیم تھے عدالتوں نے بلوایا مگر پیش نہ ہوئے نوٹس گئے مگر ٹس سے مس نہ ہوئے والد کی سرکار کا آنا تھا کہ اچانک وطن کی یاد تڑپانے لگی سلمان شہباز نے عدالت پر پیش ہو کر خود کو سرنڈر کر دیا کیس کی سمات چیو جسس آمیر فاروق نے کی عدالت نے سلمان شہباز کو چودہ روز میں ٹرائل کورٹ پر پیش ہونے کا حکم دیا میڈیا سے گفتگو میں سلمان شہباز نے اپنے خلاف مقدمات کو انتقامی کا روائی قرار دیا دعویٰ کیا اب ملک میں فیر محول ہے پچھلے چار سال میں جو کھیل تماشا عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا پریشرائیز کیا گیا کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کو اکٹمائز کرو ان کے خلاف جالی مقدمات بناو سلمان شہباز سولہ عرب کی منی لانڈری کے مقدمے میں ملوث ہیں ٹرائل کورٹ نے روان سال سولہ جو رائی کو انہیں استحاری قرار دیا تھا اور عمران خان کے خلاف ہر محاض پر ناکامی کے بعد نون لیگ عدالت سے بھی فرار کا راستہ تلاش کرنے لگی جواب نہ بن پایا تو عدالت میں تاخیری حربیں استعمال کیے جانے لگے عمران خان کے خلاف پوشہ خانہ کیس میں نون لیگ نے ایک بار پھر محلت مانگ لی محسن شہنواز رانجھا کے وکیل نے دلائل کے لیے ایک ہفتے کی محلت طلب کر لی چیف جسٹیس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹیس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ دو سے تین ہفتوں میں کیس کا فیصلہ کر دیں گے عمران خان کے وکیل علی زفر نے دلائل میں کہا کہ عمران خان نے بیس فیصد ادائیگی کے بعد توفے حاصل کیے چالان کی کوپی فراہم کی ہے الیکشن کمیشن نے فیصل وابدہ کیس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میرے موقع کے خلاف فیصلہ دیا عدالت نے مزید سماعت بیس دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی سپیکر نے الیکشن کمیشن کو توشہ خانہ ریفرنس بھیجا مگر ثبوت نہیں دیے تحائف عمران خان نے قانون کے مطابق خریدے الیکشن کمیشن کوٹ آف لار نہیں بیرسٹر علی زفر نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن باسٹ وان ایف کی ڈیکلیریشن نہیں دے سکتا الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف ریفرنس خاتم کر دینا چاہیے تھا کسی عدالت نے عمران خان کو نا اہل قرار نہیں دیا ہم نے یہ کہا کہ کسی قسم کا ڈیکلیریشن کسی عدالت سے نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب کو نا اہل قرار دیا ہو اس لیے الیکشن کمیشن اس ریفرنس کو مسترد کر دے لیکن الیکشن کمیشن آئی کورٹ میں آئے ہیں اور آئی کورٹ میں آج یہ ہمارا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آرٹیکل سٹی ٹو آن ایف کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپیکر کی جو ریفرنس تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر عمران خان، حسد عمر اور فواد چوہدری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل فیصل چوہدری نے دلائل دیئے کہ سپریم کورٹ نے ہمارے اعتراضات برقرار رکھے ہیں مناسب ہوگا کہ فیصلہ آنے دیا جائے۔ الیکشن کمیشن ممبر پنجاب نے ریمارکس دیئے کہ اصد عمر نے عدالت میں معافی مانگی تو یہاں کیوں نہیں آتے؟ کمیشن آ کر بھی کہہ دیں کہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے سماعت تین جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں کہ توہین کمیشن کی کارفائی چلائے۔ توہینی الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان سمیتی کہ رہنماء پیش نہ ہو سکے۔ الیکشن کمیشن آئندہ سماعت و پیچھے رہنماء کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان، حسد عمر اور فواد چوہدری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ دوران سماعت امران خان کے وقیل فیصل چوہدری نے درائل دیئے کہ سپریم کورٹ نے ہمارے اعتراصات پر قرار رکھے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ فیصلہ نے دیا جائے۔ الیکشن کمیشن ممبر پنجاب نے ریمارکس دیئے کہ حسد عمر نے عدالت میں معافی مانگی تو یہاں کیوں نہیں آتے۔ کمیشن آ کر بھی کہہ دیں کہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے۔ ممبر کے پی کا کہہ رہا تھا کہ ہم پر کوئی شک نہ کریں کسی سے آناد نہیں۔ الیکشن کمیشن نے مسیح سماعت تین جنوری تک ملتبی کر دی۔ عوام کو کھانے کی روٹی اور پکانے کو گیس میسر نہیں اور وزیر آزم کپتان کے منصوبوں پر اپنے ناموں کی تختیاں لگانے میں مصروف ہیں۔ شہباز شریف نے ایم سیکس ہیدر آباد سکھر موٹر وے کا سنگے بنیاد رکھ دیا۔ بلی کو دودھ کی رکھوالی بھی اس لی بھی سومت دی کہا پی پی رہنما خرشی شاہ منصوبے کی نگرانی کریں۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف کا کہنا تھا منصوبے میں تاخیر کی وجہ بتا دی تو رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا۔ سڑک کے سنگے بنیاد کی ذمہ داری مخلود حکومت کے حصے میں آئی۔ وہ منصوبہ جو ایک طویل تاخیر کا شکار رہا اس کی وجوہات میں جانا زوری بھی ہے لیکن یہ موقع نہیں وگرنہ رنگ میں بھنگ پڑ جائے گی۔ میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بدور وزیراعظم پاکستان میرے نزدیک پاکستان کی ترقی وہی ہوگی جو محروف علاقوں کو آگے لے کے چاہتے ہیں۔ اس میں بلوشتان جو ہے وہ سر فرست ہے سندھ کے علاقے ہیں اور کیپی کے علاقے ہیں اور پنجاب کے علاقے ہیں۔ انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج عربان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریموٹ دے دیکھ تو میں آپ کو تک چاپ سی ٹیک دے دوں گا۔ مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریموٹ ہمیں دے 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 اور وہ جو نلی بلی چانل ہے وہ لگائی۔ جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی۔ اوہ ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں۔ اکسولوٹی ناٹ۔ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول۔ جو حقیقی صحفت کی چنگ لڑا ہے۔ پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے۔ آپ سب بھی بول دیکھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔